الحمد للہ رب العالمين سواب کیوں ملتا ہے آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اپنے آپ کو حرام سے بچا لیتا ہے تو یہ حرام سے بچانا کیا ہے سواب ہے کیونکہ اس میں برکتیں بہت ہیں نیک اولاد ملتی ہے انسان کو اس کا ذہن صاف رہتا ہے سارا دن صاف سترے دماغ کے ساتھ بزار میں گھومے گا تو اس لیے اور محبت بڑھے گی دونوں میں اس لیے اس پہ کیا رکھا شریعت نے سواب رکھا بلکہ ہمارے شریعت نے تو اور ترغیب دے دی جو میں بیان میں بتاتا رہتا ہوں تو یہ جائز چیز ہے نا اور شریعت نے کیا رکھا رشتہ داروں سے محبت دل بھی چاہتا ہے انسان کا جو اپنے خونی رشتے ہیں ان سے انسان کو محبت ہو بشرتے کہ اس کا دل سلامت ہو اگر آپ کا دل سلامت ہے تو آپ کو بھائیوں اور بہنوں سے محبت ہوگی والدین سے محبت ہوگی اگر دل سلامت ہے آپ دیکھو انسان گدھا پالتا ہے نا گدھا تھوڑے دنوں میں اس انسان کو گدھے سے محبت ہو جاتی ہے بشرتے کہ یہ پالنے والا خود انسان ہو گدھا نہ ہو یہ خود بھی اگر گدھا ہے تو پھر نہیں ہوگی یہ انسان کی فطرت ہے تو اب آپ بتاؤ بچپن میں بہن بھائی جنہوں نے ایک ہی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ایک ہی خون سے ایک ہی گوش سے اللہ نے دونوں کو بنایا ایک ہی چھاتی سے دونوں نے دودھ پیا اور کئی سالوں تک ہی کھٹے کھیلتے رہے بچپن میں بہن بھائی کیسا کیسی محبت کرتے ہیں کیسا کھیلتے ہیں آپس میں اور بستر پہ کیسا چپک چپک کے سوتے ہیں وہ بہن بھائیوں کو ایک جگہ بھائیوں ہو یا بہنے ہو چھوٹے چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں ایک ہی بستر پہ سب کو ڈال دو وہ کلا بازیاں ایک دوسرے پہ کھاتے کھاتے سو جائیں کئی سال کا عرصہ ہے طویل عرصہ ہے جس میں وہ اس طرح سے محبت کے ساتھ رہتے ہیں کتنا گہرا رشتہ بلڈ بھی ایک ایک ہی باپ نے جنا ایک ہی ماں نے جنا اور کئی سال ایک ہی برطن میں بیٹھ کے کھایا کئی سال ایک ہی ساتھ چپک چپک کے سوتے رہے باتیں کرتے رہے اور کھلتے رہے کھوٹتے رہے اور بڑے ہو کر پھر ایسے ایک دوسرے کو بھول جاتے ہیں تو یہ جو بھول جائیں گے یہ گدے ہوں گے کی نہیں ہوں گے یہ انسان ہے کیا تو گدے ہیں یہ تو تو انسان کی فطرت کیا ہے وہ اپنے بہن بھائیوں سے بول لو نا یار محبت کرتا ہے تو یہ خواہش ہے شریعت نے اس خواہش کو پورا کرنے کا حکم بھی دیا اور اللہ کی کیسی رحمت ہے اس خواہش کو پورا کرنے پر ثواب بھی رکھ دیا کہ تمہاری اپنی بھی اندر کی خواہش ہے تو اس کو پورا کرو ثواب ملے گا دیکھو صدقہ دینا ایک اجنبی کو اس میں ثواب ہے اور اپنے قریبی رشدار کو صدقہ دینا دبل ثواب ہے مجھے بات بتاؤ دل کیا چاہتا ہے اپنے قریبی ریلیٹیف کو صدقہ کرنے کا زیادہ دل چاہتا ہے یا دور کے رشد دور کے آدمی کو قریبی رشد دل بھی یہ چاہتا ہے یار یہ اپنا ہے اپنے کو غم میں دیکھ کر افسوس زیادہ ہوتا ہے دوسروں کو غم میں دیکھ کر اتنا افسوس نہیں ہوتا دوسروں کے تو ہمیں حالات پتہ چلتے رہتے ہیں یہ ہو گیا فلان کا ایکسیجنٹ ہو گیا فلان کا یہ ہو گیا ایسے دھچکا نہیں لگتا اپنے بھائی بہنوں میں سے کسی کی اطلاع آ جائے ایک دم انسان پریشان ہوتا ہے نا ترس آنے لگتا ہے اس کو تو شریعت نے کیا کہا غیر کی مدد کروگے تو بھی سواب ملے گا اپنوں کی کروگے تو ڈبل حالانکہ دل بھی یہ چاہ رہا ہے یہی وجہ ہے کہ لوگ زکاة نکالنے سے پہلے علماء سے پوچھتے ہیں میں سگے بھائی کو دے سکتا ہوں ان کو ڈر لگ رہا ہوتا ہے بھئی یہ تو اپنا بھائی ہے اس کو دینے کے تو کیا فائدہ یہ تو اپنا ہی بھائی ہے یہ تو اپنی ہی خواہش پوری ہو رہی ہے اس لئے علماء سے پوچھتے ہیں تو علماء کیا بتاتے ہیں بھائی دگنا سواب ہے بھائی بہن کو دینے میں خالہ پھپی یہ جو قریبی رشتے ہیں چچا مامو دگنا سواب ہے یہ محرم رشتے ہیں اور اس میں اپنا دنیا کا فائدہ بھی ہے کہ جب آپ اپنے قریبی پہ خرش کریں گے تو اس کے دل میں بھی آپ کی محبت بڑھے گی ہوگا اجنبی کو دیں گے تو اس کے ساتھ تو آپ کا کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں وہ نکل دیا پتلی گلی سے یہ پیسے وہ نکل گیا پھر اگلے دن آئے گا بھائی کچھ اتنا ہی تعلق رہے گا اس کا اپنے قریبی کو دیا تو ڈبل فائدہ سواب ڈبل ہو گیا دنیا کے فائدے بھی حاصل ہوں گے اس کے دل میں آپ کی محبت بڑھے گی اس سے آپ کو کیا فائدے ہوں گے آپ کی مخالفت کم ہو جائے گی خاندان میں معاشرے میں آپ کی عزت آپ کے خاندان میں بڑھ جائے گی عزت تو اپنے خاندانی میں ہوتی ہے اصل بہار والے تو سلام علیکم و علیکم السلام نگل لیے ان کا کیا لے وہ آپ کی عزت اگر کر بھی لیں گے تو کتنا ٹائم کریں گے اور کریں گے بھی تو جب تک آپ کے اندر کچھ صفات ہیں نہیں ہیں تو بھائی و علیکم السلام اور جس کے ساتھ رہتے ہو وَفَصِیلَتِهِ اللَّتِ تُعْوِی قرآن کہتا ہے وہ خاندان جو تمہیں ٹھکانہ دیتا ہے تو اس سے آپ کے تعلقات کیا ہو جائیں گے اچھے اور اس سے آپ کو دنیا کا فائدہ بھی ہوگا تو ہمارا اپنا دل بھی چاہتا ہے کہ یار رشتداروں کے ساتھ حسنِ سلوک کریں اور اللہ کیا کہتے ہیں اس خواہش کو بولو بھائی پورا کر اللہ کتنے اچھے ہوگئے کیا خیال ہے بھائی شریعت کتنی زبردست ہے ہمارا دل بھی چاہ رہا ہے اللہ کہہ اس دل کے خواہش کو پورا کرو اس پر سواب ملے گا بیوی بچوں کو کھلانے کا دل کرتا ہے ایسے یوں 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 کر رہے ہیں ایسے کنفیوز کر رہے ہیں یوں کر رہے ہیں دل چاہتا ہے کھلانے کا ہر ایک کا دل چاہتا ہے آپ کسی دوسرے پر بچوں پر صدقہ کرو سو روپے کروگے نا تو سو روپے بھی بھی آدمی سوچتا ہے آج میں نے کسی کو سو روپے کھلائے اپنے بچوں کے لئے روزانہ کتنی کتنی لوگ چیزیں لے کر آئے ہیں پارکوں میں گھوماتے ہیں اور ان کو کھلاتے ہیں فروٹ لا کے دیتے ہیں دل بھی چاہتا ہے کہ اپنے بچوں پر زیادہ خرش ہو تب ہی غیر مسلم بھی کر دیتے ہیں اپنے بچوں ہندو بھی کرتے ہیں حالکہ ان کا تو آخرت پر ایمان نہیں ہے لیکن اپنی اولاد ہے تو دل چاہتا ہے خرش کرو لیکن اللہ نے بھی ہمیں کیا کہا کہ جب خرش کرو تو سب سے پہلے کون ہے اپنی بیوی اور اپنے یہ اپنی بیوی جو میں کہہ رہا ہوں نے جان بوچ کر اپنی اپنی کہہ رہا ہوں آج کل دوسروں کی بیویوں پر بھی لوگ خرش کر رہے ہیں دوسروں کے بچوں پر کوئی خرش نہیں کرتا دوسروں کی بیویوں پر خرش کرنے کا فیشن آج کل معاشرے میں چل پڑا ہے تو اپنی زوجہ پر اپنے بچوں پر خرش کرنے کا دل بھی چاہتا ہے اور شریعت اپنے والدین پر خرش کرنے کا دل بھی چاہتا ہے اور شریعت ترہیب بھی دیتی ہے اگر دل سلامت ہو تو خدا کی قسم والدین کی خدمت میں جو مزا آتا ہے دنیا کے کسی کام میں اللہ نے وہ مزا رکھا ہی نہیں ہے یہ تو ہمارے دل خراب ہو گئے نا بوڑی ماں آپ کے گھر کے علاوہ کسی اور کے گھر میں رہ لیں دوسرے بھائی کے یہ کیسے برداشت ہوتا ہے بھائی ماں ہے وہی ہوارے گھر میں رہے گی وہ میں نے بتایا تھا نا سعودی عرب میں جھگڑا ہو گیا تھا اس پہ ماں بوڑی ہو گئی ایک بیٹا اُدھر رہتا ہے ایک دوسرا بیٹا اُدھر رہتا ہے ایک بیٹا کہہ رہا ہے بوڑی ماں میرے ساتھ رہے گی دوسرا بیٹا کہہ رہا ہے بوڑی ماں بھائی گھر میں اگر بوڑا باپ نہ ہونا اور بوڑی ماں نہ ہو وہ گھر کم ہے ہوتل زیادہ ہے گھر بنتا کس سے ہے ماں باپ سے اگر گھر میں والدین نہیں ہیں تو وہ گھر گھر نہیں ہیں والدین وہ ذات ہوتے ہیں جو بھائی بہنوں کو جمع کر دیتے ہیں اگر والدین نہ ہوں تو بھائی بہنوں کا بھی رشتہ آہستہ آہستہ کمزور ہونا شروع جاتا ہے تو اس لیے اللہ نے جن لوگوں کو والدین کی نعمت سے نوازا ہے نا تو اس نعمت کی قدر کرو اس نعمت کی قدر کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ اس شخص پر اللہ کی لعنت ہے جس کو بوڑھے والدین میں سے دونوں یا کوئی ایک ملا اور اس نے الوالدین کی خدمت کر کے جنت اپنے اوپر واجب نہ کر لی اتنا بہترین آپشن اللہ نے جنت کمانے کا دیا تھا اور اس نے یہ آپشن ضائع کر دی کسی بزرگ کی خدمت میں وہ اللہ نے سواب نہیں رکھا جو سواب اللہ تعالیٰ نے والدین کی خدمت میں رکھا ہے میرے نانا انتقال ہوگی اللہ ان کی مغفرت فرمائے حضرت مولانا عبد الرحیم رائپوری رحمہ اللہ تعالیٰ جو ہندوستان کے بہت بڑے بزرگ بزرے ہیں ان کی خدمت میں گئے اور عرض کیا کہ حضرت آپ کے پاس آیا ہوں آپ سے دعا کروانے کے لیے کیوں آیا ہوں دعا کروانے کے لیے تو میں نے اپنے نانا سے خود سنا فرمایا کہ مولانا عبد الرحیم رائپوری رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے والدین زندہ ہیں فرمایا ہاں فرمایا پھر میرے پاس آنے کی کیا ضرورت ہے سمجھ میں آر یہ بات پھر میرے پاس آنے کی کیا ضرورت ہے ان کی خدمت کر کے ان سے دعا لو اس لیے یہ بات خوب اچھی طرح ذہن میں رکھیں کہ والدین کسی کی اگر گھر میں موجود ہوں تو اس سے بڑا سرمایا اس سے بڑا سرمایا نہیں ہے کسی کے پاس تو دل بھی چاہتا ہے